مرکی مرد آپ کا سوالت ہے لگتار ہم بات کر رہے ہیں گیس گودام کی جو کی آبادی کے بیچ و بیچ گیس گودام بنا دی گئے ہیں گیس اجنسی بنا دی گئی ہے جس سے کبھی بھی ایک بڑا حادثہ ہو سکتا ہے اور اس لئے لگتار ہم درشکوں سے فیل کرنا چاہیں گے کہ آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ ہمیں فون کر سکتے ہیں ہمارا نمبر ہماری ٹیلیویس کے پر فریس ہو رہا ہے فون کرئے اور اپنی رائے دیجئے پرتکریا دیجئے کہ آخرکار آپ کے شہر میں یا پھر آپ کے آس پاس گیس گودام جو بنایا گئے ہیں وہ کہاں پر کیونکہ گیس گودام اگر آپ کے شہر کے آس پاس ہے یا پھر آپ کے گھر کے آس پاس اگر بنا دی گئے ہیں تو وہاں ایک بڑا حادثہ بھی ہو سکتا ہے یا پھر آپ کسی بھاری کا شکار بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ گیس ریفیلنگ جب کی جاتی ہے تو ریفیلنگ کے دوران گیس لیک ہوتا ہے اور یہ گیس اب آپ کے شریر کے اندر پرویس کرتا ہے تو آپ کئی روگوں سے گرسیت ہو جاتے ہیں تمام چیزیں ہیں جسے لے کر ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں فون کریں اور آپ اپنی پتگرہ دیجئے اپنی رائے دیجئے کہ آپ کے شہر میں جو گیس ایجنسی ہے جو گیس کودام ہے وہ آخر کار کہاں بنا دیئے گئے ہیں کیونکہ سپریم کورٹ کے گائیڈ لینز کا نصار گیس کودام جبھی بھی بنایا جائیں وہ شہر سے دور یعنی کی آبادی سے دور لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے اتر پردیس کے الگ الگ علاقوں کے بھی ہم آپ کو تصویر دکھا رہے تھے اور ابھی پھر سے ہم دکھائیں گے کہ کس طرح سے گیس کودام جو ہے وہ شہر کے بیچوں بیچ بنا دیئے گئے ہیں جہاں کبھی بھی ایک بڑا حادثہ ہو سکتا ہے کسی بھی دورتنا کے شکار بھی آپ ہو سکتے ہیں لیکن ان سب چیزوں کو اندیکھی کرتے ہوئے گیس گودام کے جو مالک ہوتے ہیں وہ بڑے ہی منمانی طریقے سے پیسے بھی وصولتے ہیں اور ان پر اس طرح کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے تمام چیزوں کو لے کر آپ ہمیں پھون کر سکتے ہیں اگر آپ پرشاہسن کے پاس گئے ہو شکایت کرنے کے لئے تو پرشاہسن کے تمام آرادھکاری آپ کو کس طرح سے آشواسن دیتے ہیں کیا کاربائی کرنے کا وہ من بناتے ہیں کی نہیں تمام چیزیں ہیں جس پر آپ ہمیں پھون کر سکتے ہیں ہمارا نمبر ہمائیٹری بسک میں فلیس ہو رہا ہے پھون کریے اپنی رائے دیجئے پیتکریہ دیجئے آخر کار گیس گودام کو لے کر آپ کے ذہن میں کیا کچھ چلا ہے گیس گودام جو کہ بہت ضروری بھی ہے تو بہت خضرناک بھی ہے گیس گودام کو لے کر سرکار بھی بہت سترک ہے سکریے ہے اور یہی وجہ ہے کہ تمام طرح کے سبسیڈی بھی دی گئی ہے جو آپ کے فائدے کے لیے ہے گیس کے بینا آپ جیون بھی مشکل ہے کیونکہ بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں کہ گیس کے بینا سمبھب نہیں ہے کھانا بنانا ہو یا پھر لائٹ جلانا ہو تمام چیزیں ہیں جہاں پر اپیوک کیا جاتا ہے گیس کو لے کر لیکن ہمارے دیس کہ اکثر جو گھنی آبادی ہے وہاں پر گیس گودام بنا دی جاتے ہیں یہاں پر نیم قانون کو تاک پرک دی جاتے ہیں یہ تمام چیزوں کو لے کر ہم نے ایک مدہ اٹھایا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی اس میں شارع ہو جائے آپ ہمیں فون کریں ہمارا نمبر ہماری ٹیلس کی مفیلہ ہو رہا ہے فون کرئے اپنی رائے دیجئے پرتکریہ دیجئے آپ کے ذہن میں کیا کچھ چلنا ہے اس وقت کیا سوال چلنا ہے آپ نے پرشاسن کے پاس اگر آپ پہنچے ہو شکایت کو لے کر تو پرشاسن کے طرف سے کیا کچھ مانمانی طریقے سے ان سے پیسے بس ہوتے ہیں گیس جو دیے جاتے ہیں اس میں ماترہ بھی کم ہوتی ہے یعنی کی پہلے ہی نکال دیے جاتے ہیں ریفیلنگ کی الگ طریقے ہوتے ہیں یہاں پر گیس نکالنے کا الگ طریقے ہوتے ہیں یہ تمام چیزیں ہیں جو جہاں ایک ہاتھے کو لگتار نیمانترن دیا جاتا ہے اور ان نیمانترن کو بیچ آپ ہوتے ہیں آپ کے آس پاس سے گیس ایجنسی ہوتی ہے یا گیس گودام ہوتا ہے جہاں آپ بسے ہوئے ہیں اور وہاں اگر کوئی حادثہ ہوتا ہے وہاں پر اگر کوئی بلاسٹ ہوتا ہے تو سب سے پہلے آپ ربابیت ہوں گے اور ان تمام چیزوں کو لے کر آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوال اٹھ رہا ہو تو آپ ہمیں فون کر سکتے ہیں ہمارا نمبر ہماری ٹیلی ویسکر پر لگتار فلیس ہو رہا ہے فون کریے اپنی رائے دیجئے پتکریہ دیجئے آخر کار گیس گودام جسے شہر سے دور رکھنا چاہیے جسے سپریم کورٹ کے نردستان اُسار عبادی سے دور ہونا چاہیے لیکن اب ہوتا یہ ہے جیسے کہ مالک شہروں کے تصویر جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں لقنو ہو یا پھر آگرہ ہو یا علی گڑ ہو تمام جگہوں کی جو تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اس میں یہ کہ شہر کے بیچ و بیچ گیس گودام بنا دیئے گئے ہیں بنارس سے لگاتار ہمارے پاس جو کولس جوڑ رہے تھے وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ بنارس میں بھی یہی حال ہے آجمگرد میں بھی یہی حال ہے الہاباد میں بھی یہی حال ہے سبھی جگہوں پر یہی استیتی ہے کہ آبادی کے بیچ و بیچ گیس گودام بنا دیے جاتے ہیں جنسی اسٹھاپٹ کر دیے جاتے ہیں اور وہ آپ کے لیے بہت خطرناک ہے آپ کے لیے ایک بڑا حادثہ بھی ہو سکتا ہے اور صرف حادثہ ہی نہیں بلکہ اگر کچھ نہیں ہوتا ہے تو آپ بیماری کے سکار ہو جاتے ہیں کیونکہ ریفیلنگ کے درمیان جو گیس لیک ہوتے ہیں وہ اگر آپ کے شلیر کے اندر پر بیس کرتا ہے تو آپ کئی روگوں سے گرسیت ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ جو گیس ہے وہ بہت زہریلا ہے تمام چیزیں ہیں جس پر آپ ہمیں فون کر سکتے ہیں لگاتار ہمارا نمبر ہماری ٹریسکر میں فیاس ہو رہا ہے فون کریے اپنی رائے دیجئے پر تکریہ دیجئے آپ کے ذہن میں کیا کچھ اللہ ہے گیس گودام کو لے کر تو ایک بار آپ کو پھر سے بتا دیں لگاتار ہم تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں الگ الگ جگہوں کی تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ آخر کار شہر کے بیچوں بیچ جو گیس گودام بنا دیئے گئے ہیں اس سے ایک بڑا حادثہ ہو سکتا ہے کبھی بھی آپ درگھٹنا کے شکار ہو سکتے ہیں کبھی بھی آپ بیماری سے گرسیت ہو سکتے ہیں کیونکہ وہاں پر ریفلنگ کا جو کاروبار ہے وہ بہت خطرناک ہے اس سے درگھٹنائیں بھی ہو سکتی ہیں بڑا حادثہ بھی ہو سکتا ہے لیکن پرشاسن کے طرف سے کوئی کاربائی نہیں کی جاتی ہے پہلے ہی کہہ دیا گیا ہے کہ کوئی بھی گیس اجنسی ہو یا گیس کودام ہو وہ شہر سے باہر بنایا جائے یا پھر شہر کے جو گھنی آبادی ہے اس سے دور ہو لیکن اکثر ہوتا یہ ہے کہ ہر شہروں میں بیچ و بیچ میں ہی بنا دیا جاتا ہے گیس کودام گیس اجنسی جو آپ کے لیے بہت خطرناک ہے اور آپ کے ذہن مگر کوئی سوال ہو تو آپ ہمیں پھون کر سکتے ہیں ہمارا نمبر ہماری ٹریبس کی پر لگاتار فلاسٹور ہے پھون کریے اپنی رائے دیجئے سپریم کورٹ کے گیس کودام کبھی بھی آبادی کے بیچ نہیں ہونا چاہیے لیکن ہوتا ایسا نہیں ہے پورے دیش کی اگر بات کر لی جائے شہروں کی اگر بات کر لی جائے تو سبھی جگہوں پر ہوا یہی ہے کہ آبادی کے بیچ گیس کودام بنا جہاں لوگوں کو سبدہ ہو وہیں پر بنا دیا جاتا ہے جو کی قانونن بہت ہی غلط ہے تصویروں میں بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور جگہوں کے ہم تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں کہ اس طرح سے دیکھئے کہ چاروں طرف بستی ہے یا پھر شہر ہے آبادی ہے لیکن اسی بیچ میں گیس کودام بھی ہے جو ایک بڑا حادثہ کبھی بھی ہو سکتا ہے جہاں آپ کسی بھی بیماری کے شکار ہو سکتے ہیں وہاں پر تمام طرح کے کالے کاروبار بھی کیے جاتے ہیں گیس سے سممندھت جو غلط طریقے سے گیس بیچے جاتے ہیں ریفیلنگ جو کیے جاتے ہیں یہ تمام چیزیں ہیں جس سے ایک بڑی درکھٹنا بھی ہو سکتی ہے ایک بڑا حادثہ بھی ہو سکتا ہے اور ان حادثے کو نمترن دے رہے ہیں صرف آپ کیونکہ آپ اس کے خلاف کھڑے نہیں ہوتے ہیں آپ شکایت نہیں کرتے ہیں پرشاہ سن سے اگر آپ پرشاہ سن سے شکایت کرتے ہیں اور پرشاہ سن اگر کاروبار نہیں کرتی ہے تو پھر آپ اس کے خلاف بھی کوئی ایکسن لے آپ خود ہی دھرنا پردرشن دیں خود ہی ورود کریں لگاتار ہم اس طرح کے مدے اس لئے اٹھاتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں جنتہ کو رہات ملے جنتہ جو طرح کی پریشانیوں سے جوج رہی ہے ان پریشانیوں کو کیسے ختم کیا جائے وہیں اس گیس ایجنسی کے جو مالک ہوتے ہیں وہ منمانی طریقے سے پیسے وصولتے ہیں یا پھر منمانی طریقے سے گیس کو کالے بازاری کرتے ہیں ان تمام چیزوں پر لگام لگانے کے لئے ہم نے اس مدے کو اٹھایا ہے اور آپ کو سرکشت رکھنے کے لئے کیونکہ آپ کے لئے یہ بہت خطرناک ہے تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں آگرہ کی یہ تصویر ہے آگرہ میں کس طرح سے چاروں طرف شہر ہے چاروں طرف گاؤں ہے چاروں طرف عبادی ہے لوگوں کے گھر بنے ہوئے ہیں لیکن اسی بیچ میں ایک بڑا سا گیس گودام ہے جہاں روزانہ ہزاروں کے تعداد میں سلنڈر کو اپنے وقتاؤں کو دیا جاتا ہے ریفیلنگ کر دیے جاتے ہیں جو کی ایک بہت ہی خطرناک ہے ایک بڑا خطرہ ہے آپ ہمیں فون کر سکتے ہیں ہمارا نمبر ہماری ٹریویس کے پر افلاس ہو رہا ہے فون کریے اپنی رائے دیجئے پرتکریا دیجئے پرتکریا دیجئے گیس کو دام جو شہر کے بیچ و بیچ بنا دیئے گئے ہیں جو آپ کے لئے بہت خطرناک ہے خطرہ ہے کبھی بھی ایک بڑا حادثہ ہو سکتا ہے حادثے کو نمنطرن دیا جا رہا ہے کیونکہ کھلے آم طریقے سے وہاں پر دھڑھلے سے گیس کو ریفیلنگ کر کے بھوکتاؤں کو دیا جاتا ہے ہزاروں کو تعداد میں روزانہ لوگ وہاں پر پہنچتے ہیں جو گیس لینے کے لئے کیونکہ گیس بہت ضروری ہے لیکن ہمارا سوال یہ ہے جو نیم ہے کہ آبادی کے بیچ و بیچ گیس گودام نہیں ہونا چاہیے شہر سے دور سرکشہ کے پریات انتظاموں کے ساتھ گیس گودام ہونا چاہیے جو نہیں ہے شہر کے بیچ و بیچ گیس گودام بنا دیئے گئے ہیں وہیں کھلے میں چھوٹے اور بڑے سلنڈروں کی بکری پر بھی روک لگی ہوئی ہے لیکن دھڑلے سے یہ بک بہتار ہم چاہیں گے کہ آپ ہمیں پھون کر سکتے ہیں ہمارا نمبر ہماری ٹیلی بسم پر فیاس ہو رہا ہے پھون کریے اپنی رائے دیجئے پرتکریہ دیجئے وہیں ڈمپنگ اسٹیشن کے پندر کلومیٹر کے دیرے میں ہی گیس گودام ہونا چاہیے ایسا نہ ہونا ایجنسی کے لئے بھی نقصان دائق ہے یہ نیم ہے گیس ایجنسی کے لئے لیکن اس نیم کو تاق پر رکھ کر کے اور تب ایجنسی یا پھر گودام شہر کے بیچ و بیچ اسطح جو آپ کے لئے بہت خطرناک ہے اور ارون سری واسطب جڑ گیا ہے گورکپور سے ارون جی کیا کہنا چاہیں گے آپ جی ارون جی ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ جیسے کہ ہم لگاتار چرچہ کر رہے ہیں کہ شہر کے بیچ و بیچ گیس گودام بنا دیے گئے ہیں جو بہت خطرناک ہے جو بہت خطرہ ہے کبھی بھی ایک بڑا حادثہ ہو سکتا ہے اور اس حادثے کو نیمانترن ہم آپ دے رہے ہیں کیا آپ کے شہر میں کس طرح سے گیس گودام بنایا گئے ہیں کیا شہر کے بیچ و بیچ ہے بڑی صاحب بات ہے جو ایجنسٹی مالک ہے گیس گودام کے جو ایجنسٹی ہیں گیس کمپنیوں کے وہ اور جو پرشاتنی کمنا ہے یہ دونوں لوگوں کی ملی بھگت ہے جس طریقے سے فرمان جاری ہوا ہے کہ گیس گوداموں کو آواتی چھتروں سے گھنی آبادی والے عراقوں سے ہٹا دیا جائے جس کراگج میں ان گوداموں کو ہٹا بھی دیا گیا ہے لیکن پھر بھی وہاں پر گیس رکھے گئے ہیں دیلیوری کیے جاتے ہیں اور اس بات کی گواہی وہاں کے لوگ دے رہے ہیں تو اس سے کیا اور کیا کہا جا سکتا ہے سابطور پر یہ نکاراپن ہے آدھکاریوں نے اپنے آنکھیں بند کر رکھی ہے اور لوگ جو شکایت کرنے جاتے ہیں ان کی شکایتیں تک نہیں سنی جا رہی ہیں ایسا وہاں کے لوگوں نے ہمیں بھی بتایا ہے سب سے بڑی بات ہے جو آپ کے ویجول میں بھی ہے گھڑکپور سے جو ویجولز گئے ہیں اس میں کھڑی سالک پر کھڑے جو ٹرک ہے ٹرک سے وہاں دیلیوری بھی جا رہی ہے تو اب اس سے بڑا اور تمہار کیا ہو سکتا ہے ان کی لاپر ہوئی چلیے بہت بہت شکریہ اور سون بھل سے کپل جڑ گئے ہیں اس پر تمہار ساتھ ایک درشک کپل جی کیا کہنا چاہیں گے آپ ہیلو جی جی سر ہم رینوپور سے بول لیں ہیں جی بولیے سون بھل سے بول لیں ہیں ہمارے ایریا میں درجی مارکیٹ میں جبردست ریفیلنگ ہوتی ہے بلیک مارکیٹ کی جی اور ایک بار حادثہ بھی ہو چکا ہے تین تین بار چھاپا بھی پڑا ہے بلکل ہم پرشاہ سن سے شکایت کریں گے ہم کوشش کریں گے کہ ریفیلنگ کے جو کارلا کاروبار ہے وہ جلد سے جلد بند ہو بہت بہت شکریہ تو لگاتار ہم چرچہ کر رہے تھے گیس گدام کو لے کر کہ آخر کار شہر سے دور جو گدام ہونا چاہیے وہ شہر کے بیچ و بیچ ہے آبادی کے بیچ ہے جو کبھی بھی ایک بڑا حاصل ہو سکتا ہے جو کبھی بھی آپ کے لئے خطرہ بن سکتا ہے پرشاہ سن کے طرف سے کوئی کاربائے آخر کار کیوں نہیں ہوتی ہے